موسیقی تو آئیے آپ اور میں سب سے پہلے تو مل کر اس ویڈیو کو آخر تک اس لیے دیکھیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگزیکلی ان کا مسئلہ ہے کیا ناظرین بھارت کی جو بڑی ریاستے ہیں بھارت کی ٹوٹل چھتیس کے چھتیس ریاستوں میں سے تیس چھتیس ریاستے ہیں ان میں سے صرف آٹھ ریاستے ایسی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو گائے کی قربانی کرنے کی اجازت ہے آپ کو پتہ ہے ہندو مذہب کے مطابق گائے ان کے لیے مقدس ہیں گو ماتا وہ سے کہتے ہیں تہذیب کی ماں کہتے ہیں وہ اس کو تو ان کی مقدس چیز کی قربانی ہمارے ہاں حلال ہے ہمارے ہاں جائز ہے اور اب سے نہیں جب سے اسلام آیا بلکہ اسلام سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں میری مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو باقاعدہ یہ قرآن میں ہے پورا چپٹر حضرت موسیٰ کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ گائے کی قربانی کریں اس کی وجہ کیا کہ وہ بچڑے کی عبادت کیا کرتے تھے گائے کے بچے کیا گائے کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے دل سے ایک جانور یعنی گائے کا جو روب ہے جو تقدس انہوں نے اپنے دل میں گائے کا پال رکھا تھا وہ ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ گائے کی قربانی کرے لہذا گائے کی قربانی انہوں نے شروع کروائی تاکہ ان کے دل سے ایک جانور جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے پوجہ کرتے تھے تقدس کیا کرتے تھے اس کا تقدس ختم ہوتا جائے اور وہ محض ان کے لیے ایک ایسا حلال جانور بن جائے جس کو اللہ نے ان پر حلال کیا ہے یہی صورت حال نافذ ہندوستان میں بھی رہی ہندوستان میں جب مسلمان حکمران آئے تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ گائے ہندووں کیلئے مقدس ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر قربانی کی اجازت دی اور بڑے پیمانے پر گائے کی قربانی ہندوستان میں ہوتی تھی ہوا کیا کہ ہندوستان میں ہندووں کے بھی نزدیک جو گائے کا ایک تقدس تھا اس میں ایسا ایسا کم ہی آتی گئی اور وہ اس کو جانور کی طرح ایک عام جانور کی طرح ٹریٹ کرنے لگے لیکن جب سے بی جی بے کی گورنمنٹ ہندوستان میں آئی ہے آپ کو بتا ہے اندہا پسندی اپنے عروج پہنچ چکی ہے جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا جس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر کہ واقعی پابندی لگ گئی ہے پہلی تو بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس پابندی میں کہیں نہ کہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کا بھی کچھ حد تک ہاتھ ہے کچھ حد تک میں کہوں گا زیادہ نہیں کہوں گا مسلمان مذہبی سیاستدانوں کا جو ہندوستان میں موجود ہے اس میں مولانا اجمل بدر الدین انہوں نے یہ فتوہ کہلے یا انہوں نے مشورہ دیا ہے ہندوستان کے ہیں یہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا مشورہ یہ دیا ہے کہ بھئی آپ اس دوران جبکہ بی جی پی کی گورنمنٹ ہے حالات ایسے خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور مذہبی ہمہنگی بھی ہم نے قائم رکھنی ہے آپ گائے کی قربانی نہ کریں یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے اب اس کے بعد ایک بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا مسلمان ہر اس چیز سے باز آ جائیں جو مسلمانوں کے نزدیک تو حلال ہے جائز ہے مگر کوئی اور قوم کوئی اور مذہب اس کو صحیح نہیں سمجھتا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ناظرین مختلف مقاتبہ فکر کو میں نے جمع کیا میں نے ان سے گفتگو کی تھی ان سے جو میری گفتگو ہوئی تھی ان لوگوں سے انہوں نے مجھے بتایا کہ دو راستے ہیں مسلمانوں کے پاس اور یہ تمام مسلمان یاد رکھ لیں جو اس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آگر کسی اور ملک میں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے میں ان علماء کی ہدایت کی روشتی میں یہ وی لاغ بنا رہا ہوں اور آپ کب ان کی گفتگو جو ہے وہ پہنچا انہوں نے دو رس سے بتائیں پہلی بات یہ انہوں نے کی اور یہ میں بتا رہا ہوں تمام مقاتب فکر کا اعتماع ہے اس پر انہوں نے کہا جناب کہ اسلام آپ کو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو جان عزت عبرو مال تک کو اگر خطرہ ہو خاص طور پر جان کا کہا گیا ہے تو جو فرض چیزیں ہیں آپ پہ وہ چیزیں جو آپ پہ فرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رخصت بھی جائز ہے یعنی ان کو بھی ترک کر دینا کچھ لیں فرض کریں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ کی جگہ پہ پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اگر اس دوران نماز کی طرف متوجہ ہوا نماز میں نے پڑھنا شروع کی تو جو میں پہرہ دے رہا ہوں کسی خاص جگہ کا وہ پہرہ ہٹ جائے گا اور دشمن مجھے حملہ کر کے مار دے گا یا میرے اہل اعیال کو مار دے گا نسان کو پہنچا دے گا تو اس دوران نماز کا رخصت کرنا جائز ہے ٹھیک ہے اس درحان سے جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا بھی جائز ہے اگر تمہیں کوئی تلوار رکھتے تمہارا یہاں پر اگر سچ بول دو تو تمہارا شمار شہیدوں میں ہوگا لیکن اگر تم جھوٹ بول کے اس دوران جان بچالو کہ تمہارے کسی نے گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور تم صرف پوچھ رہا ہے کہ تمہاری شناخت کیا ہے اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کہوں گا کہ مسلمان ہوں تو مجھے وہ تلوار سے مار ڈالے گا تو اس دوران اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا لینا تم پہ حرام نہیں ہوگا جائز ہوگا تم ایسا کر سکتے اگر تم بتا دو اور شہید ہو جاؤ تو شہیدوں میں نام لکھوال ہوگا یہ کہلے تھا مقام تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ گائے زبا کرنے سے جیسا کہ ہندوستان میں ایک محول بن چکا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں بلوائی کٹھے ہو جاتے ہیں ہندو انتہا پسند اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جس کے پاس سے بھی گائے کا گوشت برامد ہو یا گائے اس کو زبا کرتا ہوا دیکھ لیں اور اس کو وہ مار دیتے ہیں سرعام اس کو مار مار کے اس کو مار دیتے ہیں بڑا بہیمانہ تشدد کرتے ہیں یا پھر ہندوستان کے قانون کے مطابق جو کہ کئی ریاستوں میں لاغو ہے سوائے ان آٹھ ریاستوں پر جہاں پہ قربانی علاؤ ہے آپ اگر گائے کی قربانی کرتے ہوئے قربانی کے علاوہ ویسے بھی گائے کھاتے ہوئے گائے کو زبا کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو دس سال تک کی قید ہو سکتی ہے یہ قانون ہے باقیدہ وہاں پہ تو پھر اس سے بچنے کے لیے آپ ایک ایسی چیز جو کہ حلال ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہو اب اگلی بات ایک رائے ہوگی اب دوسری رائے جو علمانے کی ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ اسلام کے اندر یہ جائز ہے کہ جان مچانے کی یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ جائز چیزوں سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے وہاں پر یہ بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ جائز چیز سے منع کرنا بھی ناجائز ہے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ تمہیں اللہ کا نبی جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ اور اگلا مفہوم یہی بات وہ تشریح کے ساتھ بیان ہو رہی ہے کہ تم پہ اللہ نے جو حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہیں کر سکتے خود پہ اور جو حرام کیا ہوا ہے اس کو تم خود پہ حلال نہیں کر سکتے تو اس طرح سے اگر کوئی شخص تمہیں اس چیز سے روکے جو اللہ نے حلال اور جائز قرار دی ہے تو تم اس سے اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے یہ بھی جرم ہوگا اسلام کی نظر میں لہٰذا ہمیں اگر کوئی کہے کہ اس طرح کر لو تو وہ بھی غلط ہے اگر ہمیں کوئی کہے کہ نبی تم گائے کی قربانی نہیں کر سکتے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ہم پہ لازم نہیں ہے کسی اور قوم کے مقدسات کی تعظیم کرنا فور ایک زیمپل اگر ہندو بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کو ایک مقام دیتے ہیں تو ہم پہ لازم نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ان کو وہی تقدس وہی احترام دیں جو وہ خود دیتے ہیں ہمارے نزیق وہ بت ہیں اسی طرح سے ہمارے نزیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے عظم پیغمبر لیکن اگر ہم پہ یہ تھوپا جائے کہ ان کو خدا کا ناؤزباللہ بیٹا مانا جائے تو وہ ہم پہ لازم نہیں ہوگا اسی طرح سے عیسائیوں کے نزیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے ہم ان پہ نہیں تھوپ سکتے اچھے جائے کہ جب وہ دار اسلام میں داخل ہوں تب ان پہ احترام ہر طرح کا لازم ہو جائے گا تو یہ صورتحال ناظرین اس طرح سے ہے کہ ہمیں علماء نے بتایا تاکہ فیل وقت اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس سے بھلے اشتناب کر لیں اگر آپ قدرت اور اختیار اور طاقت رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جان خطرے میں تو اس سے اشتناب کر لیں گائے کی قربانی فیلحال مت کریں آپ کے پاس اور آپشنز ہیں بکرا ہے اونٹ ہے دیگر آپشنز ہیں بیل ہے آپ کر سکتے ہیں والی بل کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے چلیں ٹھیک ہے بکرا کر سکتے آپ فیلال گائے کی قربانی نہ کریں یہ میں آپ کو پاکستان کے علماء سے جن سے میں نے رجوع کیا ان کی متفقہ رائے میں آپ تک بتا رہا ہوں اگر آپ اس پر فیڈ بیک دینا چاہئے نیچے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال بکیے گا ناظرین اللہ نکے بعد موسیقی